میں ہوں مویز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 کراچی میں ایک دفعہ پھر خون کی ہولی ماتم کا سماہ ہے یہ اب ایک روز کا معمول بنتا جا رہا ہے روز کی دس لاشیں سیاسی دم استحقام ہر طرح کی لڑائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے معیشت کا برا حال ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ذمہ داری کا تائین تو کریں لیکن مسئلے کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں ہمیشہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لینڈ مافیا ہے وہ سرپسند اناثر ہیں لیکن یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کرمنل ایلمنٹس جو ہیں وہ بزاتے خود اپنے طور پہ پورے شہر اور پورے ملک کو ہسٹیج رکھے ہوئے ہوں کیا اس میں سیاسی پارٹیوں کی اور سب سے زیادہ حکومت سندھ کی ذمہ داری نہیں بنتی حکومت سندھ کی طرف سے ہم نے انفرمیشن منسٹر شرجیل میمن صاحب ہمارے شو پر ریگلر ہی ہیں ان کو دعوت دی ہے وہ کڑی نظر رکھتے ہیں ظاہر ہے اور ایک بہت ہی ذمہ دار عودے پہ آپ اس وقت فائز بھی ہیں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں قریب سے محمد صاحب اگین ایک جو عام آدمی ہے وہ اب بہت جو ہے نا تنگ آ گیا ہے اس ایکسپینیشن سے کہ یہ لینڈ مافیا ہے ایکچولی این پی ایم کی ایم پی بی پی بھی سب حب الوطن ہیں اور بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا آپ نے ایم کی ایم پی آپ کا مطلب کہہ لیں کہ اس وقت کی حکومت وقت نے آپریشن بھی کر کے دیکھ لیا مفاہمت بھی کر کے دیکھ لیا عام آدمی پوچھتا ہے اس وقت بھی بیس بندے مرتے تھے آج بھی بیس بندے مر رہے ہیں وہ کہاں جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اس اہم ایشو پر آپ سے گفتگو کر سکوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کے حالات ہیں اور کراچی کے جو مسائل ہیں خصوصی طور پر لائن آرڈر کی سیچویشن ہے دیکھیں کراچی کا مسئلہ ایک ٹپیکل مسئلہ ہے دہرینہ مسئلہ ہے کراچی میں کی سب سے پہلی بڑی بات یہ کہ پاپولیشن ایک ٹھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور راؤنڈ جو ہے وہ کروڑوں میں اس کی آبادی ہے کروڑ اسی لاکھ تک کی کچھ فگرز ہیں کراچی کی لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے ہر چیز کے پس منظر کو دیکھنا لازم ہے کہ کراچی کے حالات کب سے خراب ہونا شروع ہے اور کیوں خراب ہونا شروع ہے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں پریزنٹ پہ آتا ہوں لیکن پہلے میں ماضی کو ضرور اس میں ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا کہ زیاولک کے دور میں افسوس کی بات ہے کہ پورے ملک کو جس طرح ایکلیشن کوف سے نوادہ گیا اس میں خصوصی طور پر کراچی پہ اسلاح اور ہیروین کلچر جو ہے وہ جنرل زیاولک نے انٹروڈیوز کروایا اور وہ اسلاح اتحد تک ڈمپ ہوتا گیا حالانکہ جب پیپلز پارٹی کی پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی کافی کوشش کی ان چیزوں کو رکھنے کے لیے اور پھر جس طرح آپ نے مثال دیئے کہ مختلف ادوار میں پھر اس کے لیے آپریشن بھی ہوئے ان آپریشن کے مقاصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا صرف یہی ڈی ویپنائز کرنا تھا لیکن وہ اسلاح آتا گیا اس کے بعد پھر مشرف کے ادوار تک وہ اسلاح جو ہے وہ بلک میں آتا گیا تو پھر وہ کبھی کنٹینرز کے تھرو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی پہنچا اور مختلف روٹس کے ذریعے وہ اسلاح آیا گیا اب جو اس کے بعد جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے جتنی بھی اس میں پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا پارلیمنٹ میں نہ ہو وہ سب کی ذمہ داری یہ تھی اور آج تک ہے کہ وہ جو ہے اپنے اندر ان کرمیل ایلیمنٹس کو نکالیں وہ اسلاح جس طرح آیا اس کے بعد پھر لوگوں کے گینگز بنے وہ کچھ گینگ جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کے شلٹر تلے بھی کام کرتے رہے آج تک بھی کر رہے ہیں اور کچھ گینگز جو ہیں وہ پھر انڈرپینڈنٹ بھی کام کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو ٹارگٹ کلنگ کی ہم روز سنتے ہیں کہ آج دس آدمی مار دیئے گئے آج پانچ آدمی مار دیئے گئے اس میں کچھ لوگ تو واقعی ٹارگٹ کلنگ جو پولٹیکل ورکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے بعد پھر کچھ ایسے گینگز ہیں جن کی آپسی لڑائی ہوتی ہے وہ بھی اس کا فائدہ لیتے ہیں لیٹس سپوز کہ اگر کوئی آج پولٹیکل کوئی سیٹسنیریو بن جاتا ہے شہر میں تو پھر وہ لوگ جن کی اپنی پرسنل دشمنی ہوتی ہے وہ اس کے بھی سکور سیٹل کر رہے ہوتے ہیں رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ ستر فیصد تو بیویاں جو ہیں وہ اپنے میاں کو مروا دیتی ہیں یا پھر افیرز کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں یہ بھی آپ کے انٹیرئر منسٹر صاحب فرماتے ہیں رحمان ملک صاحب کے اس کمنٹ پر میں نو کمنٹ میں کمنٹ نہیں کروں گا اس پر کریں کمنٹ وہ وفاق ہے صوبے کی ذرا مجھے ایک کمنٹ بتائیں آپ کے جیلز منسٹر ہیں ان کی بات پر ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں میرا قیدی ہے افاق احمد میری نظر میں وہ سارے مہاجروں کا وہ لیڈر اصلی ہے اور میں اسے ملوں گا اور ملتا رہا ہوں اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے مطابق اور عام لوگوں کی نظر کے مطابق کیکہ ایکٹیو ہو جاتی ہے لوگ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی منسٹری آپ کی حکومت آپ کی پارٹی کیا اس لیٹسٹ ونگ میں ملوث ہے دیکھیں پہلے ایک بات تو میں کٹیگوریکلی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی منسٹر بشمول ڈاکٹر زلف کامردہ صاحب جس کا نام انڈیریکٹلی لیا جا رہا ہے یا ڈیریکٹلی کہیں کہیں پہ لیا جا رہا ہے وہ اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے نہ ہی یہ کوشش ہے کہ ہم یہ لوگ ہم ہی صحیح کروائی کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر پیپلز پارٹی انوالو ہے امن کمیٹی کیا تھی امن کمیٹی جو ہے ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں بڑا یہ لنک کو لنک کو آپ اڈریس کریں جو انہوں نے بات کیے کہ حقیقی کا نام آتا ہے اور پھر وہ سرگرم ہو جاتا ہے یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا آپ ایک ایک چیز پر ہے نا آپ نے پہلے بات کی نہیں وہی بات کی میں آپ کو حقیقی کا پس منظر بتاؤں حقیقی کب بنی حقیقی کیوں بنی اتنے سال تک چوبتی ابھی یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے اور سرگرم ہو جاتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں ان بحیثوں میں ویسے پڑنا نہیں چاہتا لیکن آپ اس شوہ میں اگر یہ ڈسکس کر رہا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو اس بحیث میں نہیں ڈالنا چاہ رہا ہے میرے بات کو کپٹ نہیں ہو جائے اگر آپ صرف اپنے کوئیسوں میں پوچھنا ہی ہے چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت حقیقی کا جو بھی حال ہے جہاں سے وی آئی بیت الحمزہ بند کیا کھولا جو بھی حال اس وقت حقیقی کو ظلفقہ مرزا صاحب کی یا آپ کی سندھ حکومت کی یا کوئی حکومتی کوئی سرپرستی نہیں ہے نہیں سرپرستی ہے نہیں اگر ڈاکٹر ظلفقہ مرزا نے بولا کہ میں آفاق احمد صاحب سے ملا تھا تو بالکل میرے خواہد اگر وہ انہوں نے جیل میں کسی قیدی سے ملاقات کی ہے اس وقت وہ جیل منسٹر تھے اور جیل منسٹر جب اگر آپ کسی قیدی سے وہ سب قیدیوں سے ملتے ہیں اس میں تو مختلف قسم کے قیدی جیلوں میں ہیں ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا میں دو بار ملا ہوں کیا آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں ظلفقہ مرزا صاحب سندھ کے سارے قیدیوں سے دو بار مل چکے ہیں می بھی منسٹر صوبے کی حیثیت میں جس کے آپ منسٹر ہیں جس کی آپ ترجمان ہیں آپ وضاحت کرتے ہیں جب کوئی بات سامنے آتی ہے ایک منسٹر ریشیل ریمارکس پاس کرتا ہے کہتا ہے جی سارے مہاجر بھوکے ننگے اور یہ آئے تھے اور ہم نے ان کو پناہ دی اور وہ ابھی بھی منسٹر ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ ان کی پرسنل انہوں نے کہا یہ میری ذاتی رائے آپ وہ ذاتی رائے جانتے ہوئے ان کو منسٹر رکھنا ساری سمجھتے ہیں کہ ایسی ذاتی رائے بھی ہوتی ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اب آپ میری بات کو ٹھوکیں گے نہیں جلد بازی میں غصے میں کسی کے موہ سے کوئی بھی چیز نکل سکتی ہے اور آپ کے اور ہمارے موہ سے بھی مختلف ادوار میں چیز نکل سکتی ہے مختلف مواقعوں پہ بات یہ ہے کہ ظلفقہ مرزا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ پارٹی کی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی پہلی بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ پارٹی کی لائن نہیں تھی پارٹی کی لائن وہ تھی جو کہ کمرزما کائرہ صاحب نے دی جو کہ جہانگیر بدر صاحب نے دی اور پھر محترم آصف علی زرداری صاحب نے بتایا کہ ہمارے پہلے پہلے پلی پلیز مجھے کمپیٹ کرنے دیں جو انہوں نے بات کہی وہ پارٹی کی پالیسی بھی تھی پارٹی کی لائن بھی تھی ظلفقہ مرزا صاحب میں بھی جن حالات میں یہ بات کی اس سے پہلے کوئی ایک اور پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی کسی اور جانب سے اور اس پہ بھی اس لانتے تک بھیجی گئیں اور سب کو سر کوئی قوم پرستی میں یہ نہیں کہہ رہا پیپنس پارٹی قوم پرست جماعت ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ریسسٹ ہے آپ کا منسٹر تو اس کی ذاتی رہے ایک طرف لیکن اس کو پھر بھی نمائندہ بنا کے بٹھا دینا اس کی ذاتی صرف دیکھئے نہیں آپ نے میرے پاس دیکھیں آپ میرا پورا جواب نہیں سنا اگر آپ جواب کی بیچ میں سرا سوال کرتے رہیں گے پھر میری بات وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی اس دن کی پریس کانفرنس میں یہ کہوں گا کہ اس دن اگر ڈاکٹر ظلفقہ مرزا سے کوئی غلط بات مو سے نکلی تو اس کے جتنی ریسپانسیبیٹی ڈاکٹر ظلفقہ مرزا صاحب پہ آتی ہے اس سے زائد ریسپانسیبیٹی میڈیا پہ بھی آتی ہے میڈیا میں بھی کچھ ایسی چیزیں تو غائب ہو گیا نا وہ بچارے ریپورٹر نہیں ریپورٹر وہ بھی غلط اس پہ بھی جاتا ہوں میں آپ کو بتا ہوں یہ بھی کانسپرنسی کریٹ کی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پہ بھی ان جیسے ہی چھاپ لگے یہ وہ ایلیمنٹس جو چاہتے ہیں کہ ہم پہ بھی ان جیسے چھاپ لگے کون ایلیمنٹس نام بتایا میں نام کسی کا نہیں لوں گا آپ کتنا بھی خرچوں میں نام کسی کا نہیں لوں گا میں آپ کو ایک بات بتا دوں نام تو آپ نے لے لیا نہیں میں نے کہا میں وہی ایلیمنٹس جو چاہتے ہیں کہ ہم پہ بھی وہی چھاپ آئے جو لوگ دوسری چیزوں میں انوالو رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آپ نے میری بات کو کاٹ دیا بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طرف کامرزا نے اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے سندھی کوم پرستوں کو نشانہ بنایا ڈاکٹر صفدر سرکی کا نام لیا کہ یہ وہ بھتا خوریں زمینوں پر انہوں نے جو قبضی کیا اور جو سہلاح متاثرین آج ہے لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے یہ سندھی بھوکے ننگے انہوں نے کہا مہاجر بھوکے ننگے اور اس کے بعد وہ شخص آن کیمرہ آکے بولتا ہے کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اردو بولنے والے میرے بھائی تھے ہیں رہیں گے میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھی اور اگر کسی کی دل آزار ہوئی تو میں معذرت سکتا ہوں اور اگر کیا مطلب نہیں دیکھیں بات سنے اچھا آدھے لوگ پجاب میں بھوکے ننگے آئے تھے نہیں نہیں میں آپ کوئی بتاؤں اس ٹاپک سے ہم ابھی اگر کیا ایک دفعہ کلیر کرنے کا موقع مل رہا ہے مجھے اس پلیٹ فارم پر میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص اپنی غلطی کو مانتا ہے اس سے بڑی کیا چیز ہوتی کون سے وہ لوگ تو اناک پرستی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں بولتے اس سے بری بری باتیں لوگوں نے کہیں ہیں اس سے برے برے لوگوں نے الزامات لگائیں اس پہ میڈیا کیوں خاموش تھا کیونکہ میڈیا کو جس چیز کو ہوا دینی تھی جس چیز کو ایشو بنانا اس کو ایشو بنایا اس سے بری 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 باتیں کیا یہ وہ بہتر جملے تھے کہ پنجاب کے گھر گھر میں مجرہ ہوتا ہے اس پہ کسی نے ویڈیو پہ آکے معافی مانگی بہت بری بات ہے اس پہ آپ کیوں خاموش ہوئے میں یہ بول رہا ہوں کہ اس پہ کسی نے ویڈیو پہ آکے ایک آنسکین آکے معافی نہیں مانگی لیکن ایشو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ وہی بات ہے کہ برائے مہربانی ایشو کو ایشو اس طرح create نہ کیا جائے نفرت ہو کہ آپ کو نہیں بڑھکا جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک چیز اگر ایک منسٹر سے یہ بات آپ معیز سے کیوں کہہ رہے ہیں مرزا صاحب سے کہیں نہیں میں وہی بات بول رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب اس چیز کیلئے ایکسکیوز کیا پنجاب صاحب کچھ چیزیں ایکسکیوزبل ہوتی ہیں کچھ چیزیں یہ کہنا جی میری ذاتی رائے گاڑی جو ہے پیٹرل ذاتہ ضائع کرتی ہے تو لہٰذا لوگوں کو بس پہ سفر کرنا چاہیے یہ ذاتی رائے ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ منسٹر ہو یا نہ ہو ان کا یہ کہنا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فلاں کی ہے فلاں کی نہیں ہے یہ ذاتی رائے ہوتی ہے یہ کہنا کہ میری نظر میں یہ پچپن فیصد کراچی کی عبادی بھوکی ننگی ہے یہ ذاتی رائے نہیں ہوتی یہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے اس کے خلاف قوانین ہیں اس کے خلاف یومن رائٹس لارز ہیں یہ لیکن میں کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ظلفکہ مرزا صاحب کی دو سسٹرز اردو سپیکنگ میں دی ہوئی ہیں دی ہوئی ہیں کیا مطلب ان کے رشتہ داری ہوئی ہیں ان کے گھر میں ان کی اپنی بہو اردو سپیکنگ ہے ان کے اس طرح انٹر لینکڈ بہت سارے جو ہیں وہ ریلیشن اردو سپیکنگ میں میں تو آپ نے ایک بات دیا رہتا ہے یہ ایک بات ہے میں نے وصیم افتر صاحب کے بارے میں پوچھا تھا ایم کی ام جا کے اندر وہ بھی پنجاب میں انٹر منگلڈ ہیں یہ کوئی ایکسکیوش نہیں ہوتی یہ ہیٹ سپیچ ہے اگر ایک آدمی کے گھر میں اس کے اپنے گھر میں اتنا انفلونس ہو ایک بات ہے میں تھوڑا سے ان کی اس پہ اس حد تک سائیڈ لوں گا کہ this thing does give it context لیکن context کو ہم لے بھی لیں اور I think آپ کی بات relevant ہے لیکن اس کو ہم relevant لے بھی لیں تو اب بریک پر جائیں گے لیکن واپس آکے یہ ضرور بات ایکسپلور کریں گے کہ ایکچول ایشو کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے ظلفکار مرزا صاحب نے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جس سے دل ازاری ہوئی پھر وہ انہوں نے معافی بھی مجبوراً مانگی جیسے بھی مانگی اگر دل ازاری ہوئی اگر دل جو بھی ہے وہ سب تو ہو گیا لیکن that is that is a symbol or a symptom of what is wrong ایکچولی جو ہے مسئلہ کیا ہے اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے شاہجیل میمن صاحب انفرمیشن منسٹر ہیں سندھ گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ ہیں بہت کھل کے باتیں کرتے ہیں اس بریک کے بعد ان سے کھل کے سوال بھی کریں گے موسیقی